السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دوستو میں آپ کا بھائی عدیل فیازی آپ دیکھ رہے ہیں بزمیں استاز زمن امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے دوستان محترم چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ لیا کریں دوستان محترم جیسا کہ آپ نے تھمیل دیکھ کر پہچان لیا ہوگا مجھے آپ سے کیا گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا لیکن دوستان محترم میں آپ کو بتا دوں کہ آج مزارات پر جانے پر جو دیوبندی وہابی شرک کے فتبے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے مانگنا جائز نہیں ہے ان کے درگاہوں پر جانا جائز نہیں ہے شرک ہے بیداد ہے اور ترہ ترہ کی الزام تراشیاں کرتے ہیں اولیاء کاملین کے اوپر کے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے ماظر اللہ رب العالمی یہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں تو میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک دیوبندی مولانا نے کس طریقے سے مزار پاک پر جا کر اور کیا پیغام دیا ہے اور دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے آپ اس ویڈیو کو سنیے سلام علیکم ورحمت اللہ حضرت پیران پیر شیخ عبدالخادر گلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ چھلے مبارک ہے یہ تاریخی چارمنار کے اندر بیچو بیچ یہ خائن ہے اور حضرت پیران پیر شیخ عبدالخادر گلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب محید دین ہے محید دین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والے اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے دین کو زندہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیران پیر خوب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا دیکھا کہ ایک ضعیف شخص تھا بہت ضعیف تھا اور وہ بالکل ایک سائیٹ کو ڈھلک رہا تھا میں اس کے خریب گیا اسے تھامنے کے لئے تو گر گیا میں نیچے سے اسے اٹھانے لگا پھر وہ ڈھلک رہا ہے پھر میں اٹھانے لگا تو پھر مجھے اطلاع دی گئی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قیفیت ہے جو تمہاں کو مثال کی شکل میں بیان کی گئے دوستان محترم آپ نے اس ویڈیو کو سن لیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو چھے لگی ہوگی ویڈیو چھے لگی ہے تو آپ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اب میں ان دیوبندیوں سے وہابیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو شرک کے اور چرک کے فتوے لگاتے ہو نا بدعات کے فتوے لگاتے ہو کہ اللہ والوں سے مانگنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے یہ ہے وہ ہے جواب دو اپنے اس مولانا کو کیا تم اپنے اس مولانا کے اوپر فتوے لگا سکتے ہو نہیں نا چونکہ اللہ والوں کی ذات حق ہے اور اللہ والوں کے دربار سے بالکل ملتا ہے اور مانگنے سے وہاں پر جو بھی آپ مرادیں اپنی مانگتے ہیں انشاءاللہ آپ کی مرادیں وہ پوری ہوتی ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو جو اولیاء کاملین ہیں انہیں اللہ نے بہت بڑا پاور دیا ہے بہت بڑا اختیار دیا ہے ان کے دربار میں کسی کی دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی دوستان محترم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے گھر والوں کا خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ